موسیقی افشاں خوبصدہ آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی کمرے کی کیوڑگی کھلی ہوئی تھی اور وہ بالوں سے بھرا ہوا سیاہ رنگ کا بدنما ہاتھ آکے بڑھتا ہی چاہ رہا تھا اور زمین کے اوپر گری ہوئی پاسیب کو اس طرح سے ڈھونڈ رہا تھا جیسے کسی چیز کو ٹڈولتے ہیں وہ باسو اتنا دراز ہو گیا کہ کھڑکی سے اندر آ کر وہ اس پاسیب تک پہنچ گیا جیسے اس نے پاسیب اٹھائی تو وہ ہاتھ فوراں کھڑکی سے بہے چلا گیا افشاں یہ حیرت صدا منظر دیکھ رہی تھی وہ چیخنا چاہ رہی تھی سے جاگ رہا تھا وہ ابھی تو سکون کے نیند سویا تھا افشاں نے اپنے موکیوں پر ہاتھ رکھ لیا اور زور سے اپنا مو دوبا لیا وہ بہت زدہ گھبرائی ہوئی تھی آخر وہ کیا دیکھ رہی تھی جاکتی آنکھوں سے ایک بیہانک ہاتھ جو بڑھتا ہی جا رہا تھا اور باسیب کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر نکل گیا خیر یہ کس کا ہاتھ تھا ابھی یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ ایک دم سے باہر سے چیخ و پکار شروع ہو گیا یہ چیخنے کی آوازیں رشیدہ کی تھی فورن سے حارون اٹھا اور افشاں اٹھی وہ باہر بھاگے تو رشیدہ کی حالت بہت غیر تھی رشیدہ اس طرح سے چیخ رہی تھی جیسے ابھی زمین پر گر جائے گی افشاں نے بھاگتے ہوئے رشیدہ کو پکڑا اور کہا رشیدہ ہوش کرو کیا ہو گیا تمہیں تبھی اس کی سانس بھولی ہوئی تھی اس نے کہا صاحب جی بیگم صاحبہ وہ بہت بیہانک تھا وہ دو پیروں اور دو ہاتھوں کے ساتھ جانور کی طرح چل رہا تھا وہ بہت بڑا تھا میں نے اسے خود دیکھا آپ کے کمرے کے باہر کھڑکی سے وہ کچھ اٹھا رہا تھا جیسے ہی میں نے نظر پڑی اس نے میری طرف دیکھا وہ ایک بہت بیہانک شیطان تھا تبھی وہ باہر بھاگ گیا ہاں وہ ابھی یہاں سے باہر بھاگ گیا تبھی حارون باہر بھاگتا ہوا گیا کہ دیکھ سکے کہیں کوئی چور اچکانہ ہو جو گھر میں گھس آیا ہو اور اس طرح سے چور ہی کر رہا ہو اور رشیدہ نے نیند سے جگی آنکھوں سے اس کو دیکھا تو رشیدہ کو یہ لگا ہوگا کہ شاید وہ کوئی بیہانک بھوت ہے لیکن پورے گھر میں کہیں دور دور تک کوئی نہیں تھا تبھی افشا نے بھی حارون کو بتایا کہ میں نے بھی ابھی ایک بہت زیادہ ناقابل یقین ناقابل فراموش منظر دیکھا ہے حارون جو پازیب آپ لائے تھے وہ پازیب میں نے خود ایک ہاتھ کو اٹھاتے دیکھی وہ کھڑکی سے اندر آیا اور وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا پازیب نیچے گر گئی تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اس ہاتھ کو زمین پر ٹھٹے ٹولتے دیکھا وہ جلا ہوا ہاتھ تھا جس پر بال ہی بال تھے حارون نے کہا تم لوگ پاگل ہو چکی ہو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے تم لوگوں نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے ہوگا کوئی چور چکا جو آج کل کا دور ہے دیوار پھلان کر آیا ہوگا جو ہاتھ لگا لے کر چلا گیا افشاہ نے کہا میرا یقین کیوں نہیں کر رہی تبھی حارون نے چنجلا کر کہا جاؤ رشیدہ جا کر سو جاؤ صبح صبح نین خراب کر دیا تم لوگوں نے پہلے ہی ساری راہ سے سفر کر کے آیا ہوں افشاہ برائے مہربانی آپ بھی سو جائیے تبھی حارون پاؤں پٹکتا ہوا کمرے میں آیا رشیدہ نے افشاہ کی طرف دیکھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور کہنے لے کی بیگم صاحبہ میں جھوٹ نہیں بول رہی میرا یقین کیجئے افشاہ نے کہا ہاں میں جانتی ہو تم جھوٹ نہیں بول رہی افشاہ بھی واپس آگئی حارون نے کمرے میں آ کر افشاہ سے کہا افشاہ مجھے آج واپس سائٹ پر جانا ہے آپ کی بہت مہربانی ہوگی آرام سے مجھے سونے دیجئے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سوچ رہی ہیں حارون جانتا تھا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے لیکن وہ جان پوچھ کر اس معاملے کو غیر ضروری رنگ دے رہا تھا کیونکہ اگر وہ اس معاملے میں ڈر جاتا یا ان لوگوں پر اس کو سنجیدہ ظاہر کر دیتا تو یہاں پر ان لوگوں کا رہنا مشکل ہو جاتا حارون حیرت گھر پر نہیں رہ سکتا تھا اسے ان خواتین کو ایسے ہی چھوڑ کر جانا تھا اس لئے حارون نے گہرا سانس لیا اور بستر پر آ کر لیٹ گیا اس کے ذہن میں عجیب و خریب خیال امڑ رہے تھے آخر یہ کون تھا جو یہاں تک پہنچ گیا کیا وہ پازیب لینے آیا تھا وہ پازیب کس کی ہے آخر کیوں اسے کوئی نہیں چھوڑ رہا انہیں سب سوچوں کو یاد کرتے کرتے اس لڑک پر بھاگتی لڑکی کون تھی رات والا واقعہ اسے یاد آ گیا پھر اس کا دھروان سے کون چانا وہ پازیب کی چھن چھن آخر یہ سب کیا ہے کہیں کوئی جوانی کہانی جنب نہ لے لے انہیں باتوں کو ذہن سے نکالتا نکالتا نہ جانے اس کی آنکوں میں کہاں نید آ گئی اور وہ سو گیا جیسے حارون سویا حارون نے خواب میں دیکھا اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا ایک تاریخ کمرہ بہت بڑا سا کمرہ تھا وہاں پر وہ ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا جیسے حارون کی آنکھ ہوتی ہے اس کمرے کو چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے وہاں پر ایک مدھم سی روشنی ہوتی ہے جس میں دیواروں پر لٹکے ہوئے جالے نظر آ رہے تھے ایک تم سے پر پھر پھڑانے کی آواز آئی تو حارون نے دیکھا تو چاروں طرف چمگادڑیں تھی جیسے ہی کوئی چمگادڑ اٹھ کر اپنی جگہ بدلتا تھا اس کے پروں کی ایک حیبتناک آواز آتی تھی حارون ابھی یہ سارے منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک تم سے چھنچھن کی آواز آئی تو حارون نے دیکھا دیئے کی لو میں وہ چلتی ہوئی سامنے آئی اس کے گھرے پاؤں چمک رہے تھے ایک پاؤں میں پاسیب تھی اور ایک پاؤں خالی تھا حارون یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کیسا خواب تھا تب ہی ایک تم سے ایک کالا سیاہ پالوں سے بھرا ہوا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور وہ اس رڑکی کے گورے پاؤں کے اندر پاسیب ڈال دیتا ہے جو پاؤں خالی تھا اب اس میں بھی پاسیب آگئی ایک دم سے حارون کی آم کھل لی تو حارون کو حیرت ہوئی یہ سب کیا تھا وہ پاؤں خالی کیوں تھا وہ ہاتھ کس کا تھا یہ تو ایسا ہی ہاتھ لگ رہا ہے جیسا اشارہ افشاہ نے کیا تھا تب ہی حارون نے ٹائم دیکھا تو گیارہ بچ رہے تھے وہ جاگا اور نہانے کے لیے چلا گیا جب نہا کر نکلا تو باہر آیا ابھی تک وہ وہاں سے وہ نشان ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ اسے ایک دفعہ نظر آ جائے اگر کوئی ہاں سے پاسیب اڑھانے آیا تھا تو کوئی ہاتھوں اور پیاروں کے نشان تو ہوں گے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا جھکے ہوئے انداز میں اسی طرح سے چلتا چلتا اپنے کمرے سے باہر آیا باہر والی ونڈو کی طرف دیکھنے ہی لگا تھا کہ ایک دم سے پھر رشیدہ کے مو سے چیخ نکلی حارون سیدھا ہوا اور رشیدہ کی طرف اسے سے دیکھ کر کہنے لگا کون سی بلا تم پر ٹوٹ پڑی ہے اب یہ کون سا وقت ہے درنے کا میں ہوں تمہارے سامنے صاحب جی وہ بھی اسی طرح سے چل رہا تھا جیسے آپ جھک کر آ رہے تھے میں ڈر کی کہیں وہ واپس تو نہیں آ گیا وہ میں ہی تھا دیکھو رشیدہ میں افشا کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا جس کو تم نے دیکھا تھا وہ میں ہی تھا کیا صاحب جی وہ آپ تھے ہاں وہ میں تھا دراصل کچھ عرصے سے مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہو گی ہے اسی میلینیم کہتے ہیں یہ بیماری کا علاج میں کرواؤں گا لیکن ابھی کچھ مصروف ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے جا سکوں میری بات بہت سے سنو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے نیند میں اسی طرح سے چلنے کی آتا تھا میں کبھی کسی انداز میں تو کبھی کسی انداز میں چلتا ہوں پرائے مربانی یہ بات افشا کو مت بتانا ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی جی صاحب میں نہیں بتاؤں گی اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حواس کنٹرول رکھو سب ٹھیک ہے تمہارے ساہرے میں پورا گھر چھوڑ کر جاتا ہوں اگر تم دلنے لگ جاؤ گی تو اشر اور افشاں کا کیا بنے گا تبھی رشیدہ نے کہا جی صاحب جی میں اپنے ہی ڈروں گی شکر ہے کہ مجھے پتہ چل گیا وہ آپ بھی تھے ورنہ میں تو وہم کر کر گی ہی مر جاتی تبھی حارون نے کہا مجھے سائٹ پر واپس جانا ہے جلدی سے ناشتہ بنا دو رشیدہ نے کہا سامچی میں ابھی مناتی ہوں تبھی افشاں بھی جا کر آگئی اشر بھی جا گیا حارون بھاگتا وہ اشر کے پاس گیا اشر پتہ چل گیا تھا کہ اس کے باپا گھر آ چکے ہیں اشر فوراں بیٹھ سے اٹھا اور حارون کے گلے لگ گیا حارون نے اسے خوب پیار کیا اور کہا میرے انٹیلیجنٹ ہوای کو کیا ہوا تبھی اس نے کہا کچھ بھی نہیں ریڈی بس موسمی بخار تھا یہ لوگ ویسے ہی پریشان ہو گئے اور دیکھیں نا انہوں نے آپ کو بھی بلا لیا تبھی حارون نے اشر کا ماتھا جمع اور کہا نہیں بیٹا تمہیں بہت سے بخار تھا اب تم ٹھیک ہو تمہیں ایک بریف بھائے ہو تمہیں بیمار نہیں ہونا تبھی حارون تبھی اشر نے کہا جی بابا میں آپ کی طرح بریف ہوں میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گا ناشتے والے میز پر حارون نے کچھ سوچتے ہوئے افشاں سے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ گھر کے لیے ایک جوکی دا رکھ لوں جو دن کے وقت بھی گھر کی حفاظت کرے اور رات کے وقت بھی افشاں نے کہا نہیں حارون اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جوکی دا رکھنے کی کیا ضرورت ہے اور وہ اچھے خاصے پیسے لے گا اگر صبح سے شام تک رکے گا ابھی ہمیں اتنا خرچہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ اپنے آپ کو سنبھال لیں گی آپ فکر مت کیجئے تبھی اشر بولار کہنے لگا آپ تو کیوں پریشان ہوتے ہیں کچھ دنوں میں میں بڑا ہو جاؤں گا اور پھر میں گھر کو خود ہی سنبھال لوں گا تبھی حارون نے اشر کی طرح دیکھا اور کہا نہیں بیٹا آپ نے گھر کو نہیں سنبھالنا آپ نے بہت بڑے آفیسر بننا ہے اور ہم لوگوں کے خاندان کا نام نوشن کرنا ہے افشاں اور حارون دونوں اشر کو پیار کرنے لگے تبھی حارون نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے اب مجھے واپس جانا ہوگا تبھی وہ جیپ میں بیٹھا افشاں حارون اور رشیدہ نے اس کو الویدہ کیا اور وہ ہاتھ ہلاتے رہ گئے اور حارون ان لوگوں سے الویدہ ہو کر وہاں سے نکل پڑا دوسری جانب کامران رات والے واقعے کو سوچ کر بہت سہمہ ہوا تھا چنچن کی آواز اب صرف حارون تک ہی محدود نہیں تھی کامران بھی اب وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا تبھی کامران نے مزدوروں کو کام پر لگا دیا آج ڈھلوانوں والے حصے کے طرف سے ہی خدائی شروع کر دی گئی تھی جہاں پر مارکنگ کی گئی تھی وہاں پر کچھ پرسرار ڈھلوانے بھی سارے مزدور کام کر رہے تھے کامران سب کچھ دیکھ رہا تھا تبھی کامران نے دیکھا کچھ مزدور بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ گھبرائے میں ہیں ان مزدوروں کے چہرے خوف سے زرد ہوئے تھے تبھی کامران نے پوچھا سب خیریت تو ہے تم لوگ ایسے کیوں گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہو تبھی مزدوروں نے کہا صاحب وہاں دھلوان کے پاس ایک مزار نکلا ہے کیا مطلب مزار نکلا ہے صاحب جلدی آئیے وہاں پر ایک قبر نکلی ہے ہم نے خود دیکھی ہے کامران چونک پڑا اور کہا چلو دکھاؤ مجھے کہاں پر قبر ہے کامران ان لوگوں کے ساتھ آیا جیسے ان لوگوں نے آگے پڑھ کر دیکھا وہاں پر ایک پکی قبر تھی اور اس کی اوپر ایک بکور دان پڑا ہوا تھا جس سے خوشبو نکل رہی تھی کامران نے غصے سے کہا یہاں پر خوشبو کو کس نے جلایا ہے تبھی مزدوروں نے کہا صاحب ہم نے نہیں جلایا ہم لوگ تو خدا ہی کر رہے تھے ہمیں لگا کہ کوئی مستدیل شکل کی کوئی چھوٹی ہوگی تبھی ہم لوگوں نے اس کو صاف کیا تو نیچے سے پکی قبر نکل آئی اور یہ برطن بھی اس کی اوپر خود ہی آیا ہے اس برطن کو دیکھئے یہ کتنا قدیم اور پرانا ہے ہمارے پاس پہلا کہاں سے آئے گا اور اس میں آگ جل رہی تھی اور اس بکور دان میں سے خوشبو مہک رہی تھی کامران کے پسینے چھوٹ گئے کامران بہت زیادہ قبر آ گیا تبھی کامران نے کہا لگتا ہے کسی بزرگ کی قبر ہے یہاں پر ابھی خدا ہی روک تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ لگتے ہیں ابھی قدائی نہیں ہوگی جب تک انجینئر صاحب نہیں آ چکتے تبھی تھوڑی ہی دیر کے بعد مزدوروں میں سرگوشی ہوئی انجینئر صاحب آ گئے انجینئر صاحب آ گئے کامران نے دیکھا تو حارون کی جیپ سامنے آ گئی حارون جیپ سے اتر ہی رہا تھا کہ کامران اور مزدور اس کی طرف بڑھنے لگے تبھی کامران نے حارون سے ہاتھ ملایا اور کہا سر آپ کیسے ہیں حارون نے کہا میں ٹھیک دور تم بتاؤ جی سب ٹھیک ہے مزدور کام پر لگے ہوئے ہیں یہ تو ٹولییں بنا کر کھڑے ہیں آخر کیا چل رہا ہے یہ سب چھوڑیے صاحب آپ بتائیے اشر کیسا ہے ہاں بس موسمی بخار تھا کچھ انفیکشن ہو گیا تھا انجیکشن لگے ہیں اب وہ بہتر ہے سر یہاں پر ایک قبر ملی ہے کیا مرتب قبر ملی ہے جی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں خدائی کے درمیان ابھی مزدوروں کو ایک قبر ملی ہے جس کی وجہ سے مزدور کافی زدہ خوفزدہ ہو گئے ہیں کامران اور حارون جب قبر کے پاس پہنچے تو بکورتان سے خوشبو مہک رہی تھی تب ہی حارون نے کامران کی طرف دیکھا اور کہاں یہ لگتا ہے شاید کسی بزرگ کی قبر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی مسافر کی ہو جو یہاں پر مر گیا ہو اور یہی پر اس کو دفنا دیا ہو تب ہی کامران نے کہا نہیں سر یہ کسی بزرگ کی قبر ہے اس برطن کو دیکھئے یہ خود بہت جل اٹھا ہے اور اس میں سے خوشبو نکل رہی ہے بہت عجیب اور پرسرار علاقہ ہے یہ تب ہی مزدوروں کو وہاں پر خدائی کرنے سے روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ دوسری جانب جا کر خدائی کر دیں تب ہی حارون نے کہا مجھے بہت سک بھوک لگی ہے میں کپڑے بدلوں کھانے کا انتظام کرو تب ہی کامران نے کہا حجی سر ابھی کھانا تیار ہو جاتا ہے تو خیمے کی طرف آئے تو حارون نے حارون کپڑے بدل کر آ کر بیٹھ گیا اور کامران نے وہاں پر کھانا لگوا دیا کھانا کھانے کے دوران حارون نے پوچھا سب خیریت تھی پیچھے سے کیسا رہا سب کامران بہت ڈرہ ہوا تھا کامران نے کہا سر میں نے بھی وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کیا مطلب کیا دیکھ لیا ہے وہی چنچن وہ ایک عجیب و غریب چیز تھی سر وہ غائب ہو گئی میں نے اس کو رات کو دیکھا یہاں تک کہ وہ میرے خیمے تک پی آئی شاید آپ کی تلاش میں آئی تھی کیا بکواس کر رہے ہو میری تلاش میں کیوں آئے گی سر یہاں پر کچھ بھٹکتی آتما ہے شاید کوئی چڑیل ہے یا پچھل پیری میں نہیں جانتا لیکن وہ کبھی ایک درک کے پیچھے سے نکلتی تھی اور دوسرے کے پیچھے جا کر غائب ہو جاتی تھی میں نے کل بہت برسرار محول دیکھا ہے اب میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور سر اب اس قبر کا ملنا یہ علاقہ سچ مچ بہت عجیب ہے میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے تب ہی حارون نے کہا بھلا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے جو راستے میں میرے ساتھ ہوا تم سوچ بھی نہیں سکتے سر آخر ہم لوگوں نے یہاں پر آ کر کوئی غلطی تو نہیں کی کیا کہہ سکتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا اتنے میں رات ڈھل گئی آج رات کا محول خاصا عجیب تھا آج مزدوروں نے نہ تو علاو جل آیا تھا اور نہ ہی وہی پر بیٹھ کر گیت گئے تھے آج ہر مزدور اپنے اپنے خیمے میں تھا اور ہر خیمے سے مدھم مدھم روشنی باہر نکل رہی تھی تب ہی حارون اور کامران چلتے چلتے دھلوان کی کنارے پر آ گئے دونوں نے خیموں کی طرف دیکھا تو حارون نے کہا رکھتا ہے آج مزدور کافی ڈرے ہوئے ہیں آج کسی نے کوئی علاو نہیں چلایا کوئی گیت نہیں سنایا اور سب اپنے اپنے خیموں میں دپکے بیٹھے ہیں کامران نے کہا جی سر سب خوف ستا ہو گئے ہیں بھلا اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے ایک قبر ہی تو ہے سر یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا لیکن یہ سادھا لو انسان ہے ان کے لیے کسی ویرانے میں یوں قبر کا ملنا ہی کافی ہے اب اگر یہ ڈریں گے تو کام کیسے ہوگا ہمارا کیریئر ہے ہم اس طرح سے کام کو نہیں روک سکتے یہ حکومتی آرڈر ہے میں جانتا ہوں سر لیکن ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بہلانا ہوگا میں بھی کافی ٹائم سے یہی ترقیب سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ذہن سے اس بات کا خوف کیسے نکالا جائے گا تب ہی وہ وہاں پر آ کر بیٹھ کے سر یہ جو پرسرار واقعات ہیں میں تو سمجھا تھا یہی تک محدود ہیں لیکن آپ کے گھر میں اس پاسیب کا آپ کو لے کر جانا اور وہاں سے اس کا غائب ہونا اور پھر آپ کو خواب کا آنا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب عجیب سلسلے ہیں صحیح کہہ رہے ہو حارون کامران تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو حارون نے کہا ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے ایک دم سے کامران چیخہ سر وہ دیکھیں سامنے وہ دیکھیں وہی ممبتی وہی دیئے کی لوگ جلتی وی نظر آ رہی ہے آئیں اس کو پاس سے چل کر دیکھتے ہیں کیا تم میں حمد ہے جی سر کل میں اکیلا تھا اس لئے در گیا تھا لیکن آج آپ میرے ساتھ ہیں ہم دونوں حمد کر کے اس کی درکت جا سکتے ہیں تب ہی وہ دونوں دھلوان سے اٹھے اور درکتوں کی جانب چلے گئے جہاں پر وہ دیئے کی لوگ اس طرح سے آ جا رہی تھی جیسے کوئی چل پر رہا ہے جیسے وہ لوگ پاس گئے وہ سب کچھ غائب ہو گیا کہاں گیا ابھی تو یہی پر تھا تب ہی اک دم سے ایک درکت کی آر سے چنچن کی آواز آئی تب ہی کامران چونگا اور کہاں سر وہ آ گئی ہے اپنے چنچن کی آواز سنی حارو نے کہاں ہاں ہاں میں نے سنی ہے تب ہی ایک درکت کی پیچھے سے ایک عجیب پرسرار سی ہسی گنجی کامران سہم گیا سر اپنے ہسی کی آواز سنی ہاں میں نے یہ پہلے بھی سنی تھی یہ میرے لئے اجنبی نہیں ہے تب ہی دیئے کلو ایک دبا پھر سے نظر آئی اب وہ خاصی دور تھی دونوں اس کے تاکب میں چلنے لگے حارو نے کہا کون ہو تم سامنے کیوں نہیں آتی کیوں اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کر رہی ہو کیوں ہمیں ڈر آ رہی ہو ہمارے سامنے آؤ بتاؤ تم کون ہو تب ہی وہ آگے بڑھنے لگے دونوں اس کے تاکب میں کافی آگے تک نکل آئے یہاں تک کہ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ اس کا تاکب کرتے کرتے وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں تب ہی ایک دم سے کامران کو ٹھوکر لگی جیسی کامران گرننے لگا حارو نے اس کو سنبھالا اوپر ہٹ ہوئے تو وہ دیئے کلو پھر سے غائب ہو گئی آخر وہ کہاں گئی ابھی تو بالکل سامنے تھی جیسی دونوں آگے بڑھے تو دونوں کو احساس ہوا کہ وہ پرانے سہائی پور کے کھنڈرات کے درمیان میں ہے سر دیکھیں ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں ہم تو پرانے سہائی پور کے کھنڈرات میں آگئے ہیں یہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں دیکھیں یہ ٹوٹے ہوئے مکان دیکھیں وہ دیکھیں وہاں پر کوئی مکان اور بھی ہے تب ہی چنچن کی آواز آئی دونوں نے چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک گھر کا دروازہ کھولا ہوا تھا جس کے آتی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اس کے اندر سے موبتی کی روشنی نظر آ رہی تھی سر دیکھئے وہ دیکھیں مجھے لگتا ہے وہ چلتی ہوئی اس گھر کے اندر آگئی ہے اب ہم کیا کریں کہ ہم اس گھر میں جانا چاہیے تب ہی حارون نے کامران سے پوچھا تم کیا کہتے ہو سر اب یہاں تک آگئے ہیں تو حمد کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں کہ آخر اس گھر میں کون رہتا ہے ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے اگدم سے پھر چنچن کی آواز آئی اور دیئے کہ لوگ اس ٹوٹے ہوئے مکان کے اندر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی تب ہی حارون کو اگدم سے پتہ نہیں کیا ہوا وہ اس مکان کے طرف چلنے لگیا کامران نے اس کا بازو پکڑا اور پوچھا سر کہاں جا رہے ہیں حارون نے کہا رکو آکھے چل کر دیکھتے ہیں تب ہی کامران نے حمد کر کے پوچھا سر کیا آپ اندر جائیں گے تو حارون نے کہا اندر تو جانا چاہیے لیکن اگر وہاں پر کوئی رہتا ہوگا تو یہ مناسب نہیں ہے سر بھلا اس کھندر میں کون رہ سکتا ہے تو آخر یہ دیئے کہ لوگ کہاں سے آ رہی ہے کوئی تو موجود ہے نا تب ہی کامران نے حمد کر کے پوچھا کون ہے اندر کیا یہاں پر کوئی ہے اگر کوئی موجود ہے تو ہماری بات کا جواب دو تب ہی گردو نواز سے بہت زیادہ گیدروں کی احواس آنے لگے گیدر بہت زیادہ ٹرامنے انتاز میں رونے لگے تب ہی کامران ایک دم سے چھیخا اور اس نے حارون کا باسو پکڑ لیا اور ایک دم سے بینہ کچھ سوچے سمجھے حارون کا ہاتھ کھنچ کر اس کھندر نواز مکان کے اندر آ گیا جیسی وہ لوگ اتر آئے تو وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے وہ ایک بہت بڑی تحلیز پر کھڑے ہوئے تھے اور اس کے سامنے ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر لال ڈین کی یک ممبتی کی روشنی آ رہی تھی تب ہی دونوں نے ایک دوسرے کے موں کی طرف دیکھا یہاں پر تو کوئی نہیں ابھی وہ روشنی یہاں باہر تھی اب اندر کیسے چلی گئی تب ہی کامران نے کہا سر ایک دفعہ اندر چل کے دیکھتے ہیں بھلا یہاں پر کون ہے تب ہی وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑے اب کامران نے ہارون سے کہا سر آپ پوچھیں کہ یہاں پر کوئی موجود ہے تب ہی وہ لوگوں کو اس طرح سے آواز آئی جیسے پتوں کی اوپر کوئی چل رہا ہے سر یہاں پر تو کوئی درخت نہیں ہے پھر پتے کہاں سے آگے اور پتوں کی اوپر چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے چلیئے اس کمرے کے اندر جا کر دیکھتے ہیں جیسے وہ لوگ اس کمرے کے اندر گئے ایک بہت بڑا کمرہ تھا جہاں پر درمیان میں سر رنگ کا کالین پیچھا ہوا تھا وہاں پر پرانے سٹائل کے فنیچر رکھے ہوئے تھے دھیر ساری کرسییں جوڑی ہوئی تھیں سینٹر میں ایک بہت بڑا ٹیبل رکھا ہوا تھا اور دور ایک نستر کے اوپر موبتی چل رہی تھی موبتی ایک اشارے سے جلی اور پھر بجھ گئی ایسے لگ رہا تھا کوئی نہ دیکھنے والا وجود اس کے ساتھ کھیل رہا ہے تبھی نہ جانے حارون نے کہاں سے ہمت آئی اور جلدی سے آگے بڑا اس نے موبتی اڑھائی اور چاروں طرف دیکھنے لگا تبھی ایک دم سے ایک زوردار آواز گنچی اور اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا کمرہ چیک کر رہ گیا سر یہ دروازہ بند ہو گیا ہے ہمارا باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا اور ہم باہر کیسے جائیں گے تبھی حارون نے کہاں ہمت رکھو ابھی دیکھتے ہیں دونوں نے بے حد کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کل رہا تھا باہر سے وہی پرسرار ہسی کی آواز دوبارہ گنچی سر مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے ہمیں واپس جلنا چاہیے رکھو اب یہاں پر کوئی راستہ تو دھون لیں باہر جانے گا تبھی سامنے حارون نے موبتی کی تو اس کو وہاں پر ایک پردہ لہراتہ نظر آیا حارون نے کمران سے کہاں کمران حسلہ رکھو وہ دیکھو سامنے ایک پردہ لہراتہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے دروازہ اس طرف ہے سر خدا کی قسم یہاں پر کوئی دروازہ نہیں تھا نہ ہی کوئی پردہ تھا جب ہم اس کمرے میں آئے ہیں میں نے اس کی چاروں طرف چار دیواری دیکھی تھی یہ پردہ اور دروازہ کہاں سے آ گیا حارون نے کہا دیکھو اس وقت یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے اگر یہاں سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں آگے جانا پڑے گا تبھی حارون آگے بڑھنے لگیا کمران کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا وہ بھی سہمتے ہوئے قدموں کے ساتھ حارون کے پیچھے ہو لیا جیسے ہی پردے کو اٹھا کر دونوں اندر جانے لگے وہاں پر ایک اور کمرہ تھا جیسے ہی کمرے میں پہنچے ایک دم سے ایک چٹکی بجی اور موبتی جل گئی وہ ایک پرانا کمرہ تھا جہاں پر ٹوٹی ہوئی کرسیاں رکھی ہوئیں گی حارون بہت زیادہ گھبرا گیا اور کمران بہت زیادہ ڈر گیا کمران نے زور سے حارون کا بازو پکڑ لیا اور کہا سر بس اس سے آگے نہیں اسی کمرے میں سے بہت سے سیڑھیوں پر جا رہی تھی انہی سیڑھیوں کے اوپر سے دوبارہ چنچن کی آواز آئی تو ایک دم سے کمران چیخا اور کہنے لگا سر وہ اوپر ہے اوپر سے آواز آئی ہے سر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بس اس سے آگے نہیں اب ہم واپس چلتے ہیں جیسے ہی کمران پیچھے پلٹا اور اس نے پردہ اٹھایا تو اس کے پیچھے کوئی دروازہ نہیں تھا وہاں پر پکی ایمٹو کی دیوار تھی سر دیکھیا یہاں پر وہ دروازہ کہاں پر گیا اب حارون کے بھی رومٹے گھڑے ہو گئے آخر یہ کیسے ممکن ہے ابھی تو یہاں پر دروازہ تھا ابھی ایک منٹ پہلے تو ہم اندر آئے ہیں وہ دروازہ کہاں پر گیا یہاں تکے دونوں نے پوری دیوار کو ٹڈور دیا اور پوری دیوار کے پر ہاتھ مار مار کے دیکھ رہے تھے کہیں کوئی دروازہ نہیں تھا حارون کی حالت بھی عجیب تھی لیکن کامران کی حالت بہت زیادہ خراب تھی کامران سہما ہوا تھا تب بھی حارون نے کہا تمہیں ہی زیادہ شوق تھا کے اندر چل کے دیکھتے ہیں تمہیں بہت عشق سوار ہوا تھا نا کہ تم اس پازیبوں والی کے پیچھے جاؤ اب تمہارا کیا خیال ہے کامران نے کہا سر بس کر دیجئے اس طرح ایسی باتیں مت کریں یہاں سے نکلیں ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے اب سبر سے کام لو اُت پر کنٹرول رکھو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے دروازہ بند ہو چکا ہے یہ ایک تلسمی چکر ہے سر اس چکر میں ہم جتنا آگے جائیں گے ہم لوگ بھستے جائیں گے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آرہی تو تم کیا چاہتے ہو ہم لوگ یہی پر گھٹ گھٹ کے مر جائیں پیچھے دیوار ہے راستہ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کب تک ہم لوگ یہاں پر رہیں گے میری بات مانو ہمیں اوپر ہی جانا چاہیے تب ہی ایک تم سے اوپر کوئی بہت بھاری سی چیز گری دونوں بہت زیادہ خوفزتہ ہوگے کامران کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینے سے باہر آ جائے گا تب ہی کامران نے حارم سے کہا ٹھیک ہے سر اور کوئی حل نہیں ہے ہمیں سیڑھیوں کے اوپر ہی جانا ہوگا جیسے ہی کامران اور حارم سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے لگے سیڑھییں اتنی طویل ہو گئیں اتنی طویل ہو گئیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کامران نے حارم سے کہا سر یہ سیڑھییں اتنی زیادہ تو نہیں تھی یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھیں انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ حصہ کسی گہرے کوئیں کی طرح ہو گیا وہ اتنی انچائی پر چڑھ گئے تھے جیسے ہی وہ آگے بڑھتے گئے تو سیڑھییں ختم ہوئیں آگے لوگوں نے دیکھا تو ایک عجیب سی رات آ رہی تھی جیسے کوئی کوریڈور ہوتا ہے جس کے دونوں طرف بہت زیادہ کمرے تھے وہ لوگ ڈر گئے تب ہی اکتم سے ایک کمرے کا دروازہ کھول گیا یہ سب کچھ کوئی نہ دکھنے والا وجود کر رہا تھا آخر یہ کون تھا وہ لوگ نہیں جانتے تھے وہ تو بس چپ چاپ اس کے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے تھے جس نیسے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا کمران اور حارون اس کھڈر سے نکل سکیں گے یا وہ پچھل پیری آسیب اور چڑیل انہیں وہی پر قید کر لیں گی آخر کس طرح سے وہ لوگ اس کھڈر سے باہر نکلیں گے جسے کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنے پڑے گی ایمیرہت کے ہورر نوول سو سال پہلے کی نیکسٹ اپیسوڈ جو میں کلونئر کروں گی جن لوگوں نے ابھی تک ہورر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کریں میرے اس چینل پر اسی طرح سے آپ لوگوں کیلئے بہت ستا ہورر نوولز آئیں گے اس کے علاوہ میں نے ایک نیا نوول سٹارٹ سوری اس کے علاوہ میں نے ایک نیا چینل سٹارٹ کیا ہے ہورر شورٹس کے نیم سے اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں ہاں پر آپ لوگوں کو ہورر شورٹس ملیں گے جو ہورر نوولز کے بھی ہوں گے اور ہورر سٹوریز کے بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگے گا میرا وہ چینل بھی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی ڈھیروں دعوں میں مجھے میری فیملی کو ضروریات رکھے گا تینکیو فور ووچنگ سٹے پلیسٹ اللہ نکھے پان موسیقی موسیقی